زمانہ طالب علمی میں میں ریڈی پاکستان، اسلامباد اور تراد کھل، ازاد کشمیر سے اناؤنسمنٹ اور کمپیرنگ کیا کرتی تھی وہ زمانہ طالب علمی تھا اس کے ساتھ ساتھ میں رباب عائشہ کے ساتھ کولم لکھا کرتی تھی روزامہ جنگ میں اور یہ میرے شوق تھے لیکن کچھ عرصے بعد مجھے لگا کہ یہ شوق مجھے کمفرٹیبل نہیں کر رہے شادی کے کچھ عرصے کے بعد میرے ہزبن کو اچانک بزنس میں کچھ لوس ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ میری تعلیم اور میرا تجربہ کس دن کام آئے گا کیوں نہ میں کچھ جوائن کر لوں میرے بچے ہیں میرا گھر بار ہے انسان کو اپنا شوق اس وقت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ کو اس سے کچھ ارن بھی ہو رہا ہو میں بہت ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے سے یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن بزنس میں ہمیشہ رسک لینا چاہیے میری پہلی جو سیل تھی اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا جب اچانک میری ہزبنڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ شاید اب میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میری پاور تھے مجھے ایکچوال جو انہوں نے کانفیڈنس دیا تھا وہ وہی تھے جیسے کہتے ہیں لوگ کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو میں یہ کہتے ہوں کہ اکثر یہ کہاوت جو ہے الٹی ہو جاتی ہے کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ بھی ہوتا ہے آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں آپ مطمئن ہیں تو you can do everything میں چار اصوبوں پاکستان کی چار اصوبوں کو ریپریزنٹ کرتی ہوں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کی کڑھائی آزاد کشمیر کی کڑھائی یہ میری special items ہیں سب سے پہلے تو میری پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی شادی کرنے لگیں اس سے پہلے انہیں اتنی تعلیم ضرور دیں ایک ہنٹ ضرور ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ زندگی کے کسی میدان میں اگر انہیں حالات سے جنگ کرنی پڑے تو ان کے پاس کم از کم ہتھیار تو موجود ہوں میں شکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ہر حال میں میری مدد کی ہر راستے پہ میری مدد کی موسیقی